In the name of Allah, the most beneficial and the most merciful. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and doing good at home. This is our 16th lecture of Islamiyat book. Today we will read and understand chapter number 10, page number 17 and the name of the chapter is Allah کی کتابیں. Allah کی کتابیں Allah تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لئے اپنے کچھ نبیوں پر کتابیں نازل فرمائیں. جس نبی پر کتاب نازل ہوئی اس نبی کو رسول بھی کہتے ہیں. Allah تعالیٰ کی کتابوں کو آسمانی کتابیں کہتے ہیں. Allah تعالیٰ کی کتابوں میں سے چار کتابیں مشہور ہیں. یہ کتابیں جن رسولوں پر نازل ہوئی ان کے نام یہ ہیں. تورا شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی زبور شریف حضرت دعوت علیہ السلام پر نازل ہوئی انجیل شریف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی قرآن شریف ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا کیا آپ جانتے ہیں تمام آسمانی کتابوں میں صرف قرآن بجید ہی اپنی اصل صورت میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صدیرہ دکھانے کے لیے اپنے نبی بھیجے تاکہ وہ انہیں اللہ کے بتائے ہوئے رستے کی ہدایت دیں اور اس لیے اللہ نے اپنے نبیوں پر کتابیں نازل فرمائی تاکہ ان کے ذریعے انسان ہدایت حاصل کر سکے اور اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر چل سکیں ان کتابوں میں سے چار کتابیں بہت مشہور ہیں تورات شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی زبور شریف حضرت دعوت علیہ السلام پر انجیل شریف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور قرآن شریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ان تمام کتابوں کو آسمانی کتابیں کہتے ہیں قرآن پاک کو واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اور قرآن پاک چودہ سو سال کے بعد بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں جبکہ باقی کتابیں اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین جبکہ باقی کتاب ہے اللہ حافظ جبکہ باقی کتاب ہے جبکہ باقی کتاب ہے